نوازکار میں ہوں شمز تاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات کانپور کے ایک بینک کے کئی لوکرز عرصے سے خالی پڑے تھے ایک روز بینک افسروں نے سوچا کہ چلو ان لوکرز کی جانچ کر لیتے ہیں اس کے بعد باقاعدہ ایک ایک لوکرز کی جانچ کی جاتی ہے لیکن پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ بہت چوکانے والا تھا اسی بینک کے گیارہ لوکرز سے قریب دھائی کروڑ روپے کے زیور اچانک غائب ہو جاتے ہیں اب ان لوکرز کو نہ تو توڑا گیا نہ کٹا گیا اور نہ ہی کھولا گیا تو پھر سوال یہ ہے کہ ان لوکرز سے دھائی کروڑ کے زیور آخر غائب کیسے ہو گئے ہیں چودہ مارچ تیس لاکھ کے زیور غائب اٹھارہ مارچ بیس لاکھ کے زیور غائب چار اپریل تیس لاکھ کے زیور غائب پانچ اپریل ستہئیس لاکھ کے زیور غائب انسان اپنی زندگی بھر کی گاڑھی کمائی بینکوں میں صرف اس لیے رکھتا ہے تاکہ اس کی جمع پونجی کی حفاظت ہو سکی کسی چور کی بری نظر یا پھر کوئی حادثہ اس کی محنت کو خاک نہ کر جائے مگر کانپور کا ایک بینک مال رکھنے کا نہیں بلکہ مال اڑانے کی ایسی جگہ بن گیا ہے جس کے بھور میں پھنس کر کوئی ایک دو نہیں بلکہ پورے کے پورے گیارہ پریوار برباد ہو چکے ہیں ہر روز اس بینک کا ایک لوکر کھلتا ہے اور ہر روز دھوکے کی ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے باری باری سے چابی لے کر بینک کے گراہک اور افسر لوکر تک پہنچتے ہیں لوکر کھولا جاتا ہے اور اندر ارمانوں کی چمک کی جگہ صرف دھوکے کا اندھیرہ ملتا ہے اس بینک میں یہ سلسلہ پچھلے ایک مہینے سے یوں ہی چل رہا ہے اور یہ آگے کہاں تک جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا مگر سوال یہ ہے کہ آخر بینک کے لوکر سے ایک ایک کر گراہکوں کی دولت کون چُرا رہا ہے بینہ تالہ توڑے آخر بند لوکر سے مال اڑانا کیسے ممکن ہے وہ بھی تب جب لوکر کی سیفٹی زبردست ہوتی ہے لوکر صرف ایک چابی سے نہیں کھلتا بلکہ اسے کھولنے اور بند کرنے کے لیے گراہک کی چابی کے ساتھ ساتھ بینک کے پاس موجود چابی کی بھی درکار ہوتی ہے اور سب سے اہم یہ کہ پورا کا پورا لوکر روم ہی باہر سے لوک ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے چوبیز گھنٹے اس کی نگرانی کرتے ہیں کل ملا کر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ساتھ تالوں میں بند کسی چیز میں سیندھماری آخیر کیسے ممکن ہے اور اسی سوال نے کانپور پولیس کے ساتھ ساتھ پورے شہر کا دماغ گھوما رکھا ہے یہی وہ دن تھا جب کانپور کے اس بینک سے پہلی بار ایسی کوئی خبر سامنے آئی ہوا یوں کی سنڈرل بینک کی ایک گراہک منجو بھٹا چارے اس روز بینک میں رکھے اپنے زیور کی ساج سمحال کے لیے یہاں پہنچی تھی یہاں انہوں نے قریب تیس لاکھ روپے کے زیور رکھے تھی جن میں سے انہیں کچھ زیوروں کی ابھی درکار تھی اور باقی کے زیور کی وہ دیکھ بھال کرنا چاہتی تھی انہوں نے بینک افسر کی مدد سے لوکر کھلوایا اور زیور نکالنے کی کوشش کی لیکن یہ کیا؟ یہاں زیور تو دور اس کی دھول تک نہیں تھی کہنے کا مطلب یہ کہ چور پورا کا پورا لوکر ہی صاف کر چکا تھا لیکن آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اتنی ٹائٹ سیکیورٹی اور اتنی دیکھ بھال کے باوجود آخر لوکر سے لاکھوں کے گہنے کیسے گائب ہو گئے؟ بس یہی سوال منجو بھٹا چارے کے سر پر بجلی کی مانند گری اور وہ بدحواس ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے بات پولیس تک پہنچی اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر ماملے کی جانچ شروع کر دی پہلا شک بینک پر ہی تھا کیونکہ بینک والوں نے نہ تو کسی لوکر میں چوری کی کوئی اطلاع لکھوائی تھی اور نہیں منجو بھٹا چارے کا لوکر کسی طریقے سے پہلے توڑے جانے کے نشان ہی وہاں موجود تھی پھر سوال یہ تھا کہ آخر لوکر بینک والوں کی جانکاری کے بغیر کوئی کیسے کھول سکتا تھا؟ پولیس ابھی ان اُلجھنوں کو سلجھانے کی کوششی کر رہی تھی کی بینک مینجر نے یہ کہہ کر اس ماملے کو ایک نیا مور دے دیا کہ شاید مہیلا اپنے زیور یہاں سے لے جانے کے بعد خود ہی بھول گئی ہوں حالانکہ ایسا ممکن تو نہیں تھا کیونکہ اتنی مہنگی چیز عام طور پر کوئی کہیں اور رکھ کر بھول جائے ایسا عام طور پر نہیں ہوتا اس کے لئے دیکھیں وہ کولیس انویسٹیشن کر رہی ہے ایسا عام طور پر لگی گئی ہے انہوں نے سارا سی 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 سکتا ہی بھی دیکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے اپنا سب یہ دیکھا تھا کہ جس دس کا کچھ سامان جاتا گیا ہوا ہے تو ہم کا ریپورٹ کر دے اور اس کے سمبھابنا بلکل نہیں ہے کہ کسی کا بھی سامان گیا ہو جس سر آپ پہلے سے کہہ دیں کہ سمبھابنا نہیں ہے تو اس اف آئی آر کی جانت کر گا بہرحال پولیس ابھی ماملے کی جانچ کری رہی تھی گہنوں کے چور تک پہنچنے کا اس کا مشن ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ چار روز گزرتے گزرتے فیل کھانا تھانے کی گھنٹی ایک بار پھر سے گھن کھنانے لگی اور اس بار ٹھیک وہی کہانی دھوڑائی گئی تھی اٹھارہ مارچ کو سیتہ گپتہ نام کی ایک مہیلہ کے قریب بیس لاکھ روپے کے زیور ٹھیک اسی طریقے سے لوکر سے غائب ملے پھر تو مانو یہ سلسلہ ہی شروع ہو گیا ابھی پندرہ دنوں کا وقت گزرا تھا کہ چار اپریل کو ایک اور نئی کہانی سامنے آگئی اس بار چار اپریل کو شکونتلہ پوددار نام کی ایک مہیلہ کے تیس لاکھ روپے کے زیور ٹھیک اسی طرح اسی بینک کے لوکر سے غائب ملے شکونتلہ پوددار کے بعد پانچ اپریل کو پنکج گپتہ اور ان کی پتنی ندھی گپتہ کے رونے کی باری تھی ان کے ستائیس لاکھ روپے کے گہنے بینک کے لوکر سے غائب تھے حالت ایسی ہو گئی کہ ابھی پولیس ایک ماملہ درج کرتی تب تک چوری کی دوسری کہانی سامنے آ جاتی کیا چاہیتی ہیں اچھا کیا ہونا چاہیتی ہیں کیا چاہیت کوئی ریکارڈنگ کوڈنگ نہیں مانگ رہے تھے کیا اتنے لوگوں کے ساتھ اتنا گندہ کہہ کر دیا اتنے پرواروں جارتی ہیں دیپاریوں کو جانکاری ہوئی تو وہ بھی آ کر چک کرنے لگے لگ بھگ پچاس کی سنکھیا میں دیپاری آ چکے ہیں جس میں چار لوگوں کا دیپاریوں کے لاکر سے سوپورا سامان گائب ہے اور جب یہ ہے میں یہاں پر منیجر سے جب پوچھ رہے ہیں تو اپنی جمعیداری کو جو ہے وہ بچ رہے ہیں اور ہٹ رہے ہیں میرا یہ مانگ ہے کہ ترد اس پر جات بٹھائی جائے ترد اس پر کروائی ہوگی کیونکہ یہ سارے بھی کتنے بھی یہاں پر ادھکاری ہیں بائیں کسے لگے ہوئے وہ سارے لوگ ملے ہوئے ہیں اس میں لگ بھگ تین فائر جو ہم لوگوں نے لکھائی پھر سائٹی کا گھٹن کیا ہے اور جو ٹوٹل کمپلینز آئی ہیں لوگوں کی وہ نو تھی تو ہم نو کمپلین کو سنگیان میں لیتے ہوئے جو بیویشنا ہم لوگوں نے اور جو گہنتا سے پوستاش اور ساری چیزیں وہ کو اکٹھا کرنا سٹارٹ کر گیا تھا چونکہ بینک لوگر جو ایسی چیزیں جہاں پر اوثرائز ڈنٹری ہی ہو سکتی ہے اس کو پہلے ہم لوگوں نے ویریفائی کیا کئی کسی پرکار سے کوئی آناثرائز ڈنٹری نہیں پائی گئی جو آثرائز ڈنٹری ہی تھی وہی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے جو بینک کے کرمچاری تھے ان سے پوستاش کرنا چاہلو کیا تو ابھی ہم لوگوں نے چار لوگ جو ہیں جو 9-12-2021 کو ایک بریکن پروسیزر ہوا تھا اس کے اسی کے دوران ہی ہمیں یہ انیمتائیں پائی گئیں جو 29 لوکر اس دن کھولے جائے تھے اسی میں ہم لوگوں کو لگ بگ سات لوکر ایسے ملے ہیں جو انادھکیت روپ سے کھولے گئے ہیں اور ہم لوگ بینک کے کرمچاریوں سے اور گہندہ سے پوستاش کر رہے ہیں اور جو ان کے دوران جو جویلری اس میں ملی تھی وہ کہاں بیچی گئی اور کیسے اس کا دھنرجت کیا گیا اس کے ہم لوگ ڈیٹیل سے پوستاش کر رہے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ماملے میں بینک کے افسر اور کرمچاری ہی سب سے پہلے پولیس کی رڈار پر آئے اب پولیس نے جانچ تو شروع کر دی لیکن لوگر سے زیوروں کی چوری کا سلسلہ نہیں رک رہا تھا یا پھر یوں کہیے کہ چوری پہلے ہی ہو چکی تھی لیکن ماملوں کے کھلاسوں کا سلسلہ اب بھی جاری تھا جانچ میں پتا چلا کہ بینک کی اس شاکھا کے پاس کل گیارہ سو اکتالیس لوگر ہیں ان میں سے پانچ سو سات لوگر گراہکوں کو کرائے پر دیے گئے ہیں جبکہ باقی کے لوگر کھالی ہیں پچھلے دنوں تو بینک نے کافی دنوں سے ان آپریٹیڈ یعنی نشکریہ پڑے لوگروں کو چیک کرنے کی ایکسرسائز شروع کی تھی ایسے کل 29 لوگروں کو چنہید کیا گیا تھا اور انہیں کڑی نگرانی میں کھولا گیا تھا لیکن پولیس کو شک ہے کہ اس چیکنگ کے دوران ہی کسی نے باقی کے لوگروں میں بھی کھیل کر دیا چونکہ لوگروں میں کوئی توڑ پھوڑ کے نشان موجود نہیں تھے اور نہیں بینک کی اور سے کوئی چوری کی شکایت ہی دی گئی تھی ایسے میں شک کی سوئی بینک والوں کی طرف گھومنا ہی لازمی تھا اب پولیس نے آنن فانن میں بینک مینجر رام پرساد لوکر انچارج شبھم مالویر لوکر میکنک چندر پرکاش اور اس کے تین ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے سی سی ٹی وی میں بینک کے کرنچاریوں کو لوکر روم کی طرف آتے اور جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے مگر اتنا ہونے کے باوجود اب بھی بند پڑے لوکروں سے گہنوں کے غائب ہونے کی کہانیوں کا سامنے آنا جاری ہے اب تک گیارہ لوکروں سے قریب ڈھائی کروڑ روپے کے گہنوں کی چوری ہونے کی بات سامنے آئی ہے پولیس نے بینک کرمیوں کو پکڑ کر معاملے کو سلجھانے کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن جہاں چوری کروڑوں میں ہو وہاں اس نے صرف ایک بار ساڑھے تین سو گرام اور دوسری بار میں ڈیڑھ سو گرام زیور برامد کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور حد یہ ہے کہ ان زیوروں کو بھی گرہاکوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے ایسے میں بے شک پولیس کی جانچ جاری ہو لوگ پکڑے جا رہے ہوں جیل بھیجے جا رہے ہوں زیور برامد ہو رہے ہوں لیکن لوکروں سے زیوروں کی رہس میں چوری کا رہس اب بھی جس کا تس ہے کانپور سے رنجے سنگھ کے ساتھ آج تک بیورو کانپور کے اس بینک کا رہس تب تک رہس سے بنا رہے گا جب تک کہ چوری کے مال برامد نہیں ہو جاتے ادھر کانپور سے دور چندولی میں چوروں نے ایک بینک کے اندر ایک ساتھ چالیس لوکروں کو کٹ ڈالا چوروں نے ان تمام لوکروں کو گیس کٹر سے کٹا اور پھر لاکھوں روپے کا مال لے کر اڑ گئے حالکہ اس معاملے میں پولیس نے چوروں کو گرفتار ضرور کر لیا کانپور کے بینک لوکرز میں سیندھ ماری کی کہانی کم چونکانے والی نہیں ہے لیکن پریاغ راج کے پاس چندولی کے انڈین بینک میں جو کچھ ہوا وہ بھی حیران کرنے والا ہے اکتیس جنوری کی رات چندولی میں انڈین بینک کی برانچ میں نکاپوش چوروں نے سیندھ ماری کی اور چار درجن سے زیادہ لوکر توڑ کر اس میں رکھی لاہوں کی جویلوی لے کر فرار ہو گئے جندولی برانچ میں تھے ان کے لیے یہ صبح ایک صدمے کی صبح تھی جیسے ہی اس واردات کی جانکاری لوگوں کو ہوئی ہر کمپ مچ گیا فوراں لوگوں نے پولیس کو اس کی جانکاری دی پولیس نے جانچ شروع کی چھانبین اور پوچھتاچ کے بعد پولیس کے ہاتھ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج لگا جسے تصویر بلکل صاف ہو گئی سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالنے پر پتا چلا کی نکاب پوش بدماش گیس کٹر سے بینک کی پچھلی دیوار کٹ کر بینک میں داخل ہوئے اور لاکھوں کی نگدی اور زیورات لے کر فرار ہو گئے دو مہینے تک سی سی ٹی وی کے آدھار پر ہی پولیس جانچ کرتی رہی اور آروپیوں کا پتہ لگانے میں جھٹی رہی اسی دوران سرویلانس کی مدد سے پولیس کو جانکاری ملی کہ واردات کا ایک آروپی پششن بنگال میں موجود ہے آروپیوں پر پچیس ہزار پولیس کا انام بھی رکھا گیا دو مہینے کی کڑی مشکت کے بعد آخرکار پولیس کو کامیابی مل گئی اور انامی بدماش آخرکار پولیس کے ہتھے چھڑ گیا جبکہ اس واردات میں شامل آٹھ لوگوں کی گرفتاری پہلے ہی ہو چکی ہے اور چار آروپی ابھی بھی پولیس کی گرفت سے باہر ہیں پولیس باقی آروپیوں کو جلد سے جلد پکڑنے کا دعوی کر رہی ہے آروپیوں سے پوچھتاچ میں کئی چونکانے والے کھلا سے ہوئے ہیں پولیس کی پوچھتاچ میں پتا چلا ہے کہ یہ گینگ صرف چندولی میں ہی سکریہ نہیں ہے بلکہ یہ اترپردیش کے ساتھ دوسرے راجیوں میں بھی بینک اور جویلری کی دکانوں کو اپنا نشانہ بناتے رہے ہیں پولیس آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج چکی ہے جن سے پوچھتاچ کی جاری ہے اور باقی بدناشوں کی کلاش جاری ہے چندولی سے ادھے گپتا کے ساتھ آج تک بیورو تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے